مینی ویل بی گرانٹڈ لون پی ایم کے ساتھ راج پال رامنائک بھی نظر آ رہے ہیں تو نوڑا پہنچ چکے ہیں پی ایم نریندر موڈی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہارون جیٹلی رامنائک اور کئی دوسرے نیتا پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اولوکن کرتے ہوئے یہاں پر یہ رکشہ آج بانٹیں کے بڑی سنکھیا میں غریبوں کے لیے ویتمنٹری آرون جیٹلی بھی پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ موجود ہیں راج پال رامنائک بھی زوران پی ایم کے ساتھ موجود ہیں کئی دوسرے نیتا بی جی پی سے جڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں الگ الگ چیزوں کا یہاں پر اولوکن پی ایم نریندر موڈی کر رہے ہیں اور پانچ ہزار سے زیادہ یہ رکشہ آج غریبوں کو وطرت کیے جانے ہیں تو سٹینڈ اپ انڈیا کی شروعات یہاں سے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے تحت غریبوں کو خاص کر سی ایس ٹی اور محلاؤں کو لون دینے میں توجہ دی جائے گی مدرہ یوجنا کے تحت اور سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت تو آج سٹینڈ اپ انڈیا کی شروعات کریں گے پی ایم نریندر موڈی اور اس کے مدنظر وہ نوڈا پہنچ چکے ہیں اولوکن کر رہے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ ہی رکشہ بھی غریبوں کو آج وہ وطرت کرنے والے ہیں مریندر موڈی کے ساتھ وطرت منتری ارون جیٹلی وطرت راج منتری جیند سنہ اتر پردیش کے راجپال رام نائک اور کئی دوسرے نیتہ موجود ہیں اور آج یہ بھی ایک ہی منج پر آج اتر پردیش کے سبھی دلت سانسد سترہ دلت سانسد آج موڈی کے ساتھ ایک منج پر نظر آئیں گے تو وطرت منتری ارون جیٹلی کے علاوہ دھرمیندر پردان پیٹرولیوم منتری بھی موجود ہیں نارڈہ پہنچ چکے ہیں پی ام دریندر موڈی اور سٹینڈ اپ انڈیا کی آج وہ شروعات کرنے والے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ ہی رکشہ آج غریبوں کو وطرت کیے جائیں گے ایک یوجنا کے تحت اتنا ہی نہیں ان لوگوں کے لیے آسانی سے سواری ملے اس کے لیے اولا سے بھی ٹائی اپ کیا گیا ہے یعنی کی اب نیٹ کے ذریعے بھی آپ ای رکشہ سے سمپرک ساتھ پائیں گے اور اسے بلا پائیں گے جگہ جگہ کا اسی کے تحت اینکی آون سو ای رکشہ بانٹنے والے ہیں گریبوں کے لیے اس کے علاوہ مدرہ یوجنا کے تحت اسی ایس ٹی اور محلاؤں کو نہ کہ محلاؤں اور اسی ایس ٹی کو بلکہ سب ہی کو سینڈ اپ انڈیا کے تحت مدرہ یوجنا کے تحت لون کی یوجنا بھی شروع کی جا رہی ہے تاسکر یوجنا کے تحت ایس ٹی ایس ٹی اور محلاؤں کو وشش طور سے پراتمکتہ کے آدھار پر لون مہیا کرائے جائے گا تو ناڑا پہنچے ہیں پی انڈر انڈر مودی آج سٹینڈ اپ انڈیا کی یہاں سے وہ شروعات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ جگہ جگہ جا کر الگ الگ سٹالوں کا اولوکن کر رہے ہیں کئی سٹال وہاں پر لگائے گئے ہیں نائی سی کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سٹال جانکاری یہاں پر لیتے ہوئے نیشنل انفرمیٹک سینٹر کئی سٹالوں پر ابھی تک وہ جانکاری لے چکے ہیں جا کر تو ناڑا پہنچے ہیں پی ایم نریندر مودی یہاں سے آج سٹینڈ اپ انڈیا کی شروعات ہونے والی ہے پی ایم مودی اس کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے کئی سٹال یہاں پر جو لگے ہیں ان سٹالوں پر جا کر پی ایم نریندر مودی نے جانکاری لی ہے الگ الگ سٹالوں پر جا کر ان کے ساتھ پیٹھولیا منتری دھرمیند پردھان ویتی منتری ارون جیٹلی ویتی راجی منتری جیند سنہ اتر پردیش کے راجپال رامنائک کئی اور دوسری نتا بھی موجود ہیں یہ دیکھئے اگلے سٹال پر پہنچے ہیں وہاں پر بھی جانکاری لے رہے ہیں نریندر مودی اور اس کے بعد یہ دیکھئے آپ تصویر مچ کی طرف بڑھتے ہوئے پی ایم نریندر مودی ان کے ساتھ رامنائک دھرمیند پردھان اور نوڑا کے سانسد محیش شرما منتری ہیں محیش شرما دیکھئے آپ منچ پر پہنچ چکے ہیں پی ایم نریندر مودی یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ آج سٹینڈ اپ انڈیا کی شروعات ہونے والی ہے اور پی ایم نریندر مودی آج اس کی شروعات کرنے والے ہیں پلگ لگ جگہ ہے جا کر انہوں نے اولوکن کیا حالاکہ جو درش ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں نہ کیول پی ایم نریندر مودی بلکہ کئی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت وہ چرچہ کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں ان سے بات بھی کر رہے ہیں یہ شاید وہ منچ نہیں جس سے نریندر مودی سمبودیت بھی کریں گے لوگوں کو لیکن یہاں پر کچھ لوگوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس سے پہلے نریندر مودی نے الگ الگ سٹالوں پر جا کر جانکاری لی اور قریب آجنگ 500 ای رکشہ بھی پی ایم نریندر مودی گریبوں کو وطرت کرنے والے ہیں اور سب سے اہم سٹینڈ اپ انڈیا کی آج شروعات کرنے والے ہیں نویڈا سے خودرا یوجنا کے تحت مائلاؤں اور سی ایس ٹی سے جڑ کہ لوگوں کو پراتمکتہ کے طور پر لون اپ لفد کرائے جائے گا حالانکہ سبی کو لون اپ لفد کرائے جائے گا لیکن پراتمکتہیں ضرور ہوں گی سی ایس ٹی اور محلاؤں کے لئے تو اس وقت یہ مودی چائے کے سٹال پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں تو بابو بھئیہ چائے والا سٹال پر پی ایم مودی اس وقت بیٹھے ہیں کئی لوگوں سے چر چائیں بھی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے الگ 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 سٹال پر جا کر جائزہ لیا تو چائے پر چرچہ چل رہی ہے پی ایم نرین مودی کی دیکھیں بڑی سنگھیا میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے بابو بھئیہ چائے والا سٹال جہاں پی ایم نرین مودی بیٹھے ہیں کئی لوگوں سے ان کی چائے پر چرچہ چل رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے الگ الگ جگہ جا کر پی سٹالوں پر جانکاری بھی لی آج سٹینڈ اپ انڈیا جس کی شروعات ہونے والی ہے قریبیں 500 رکشہ بھی یہ رکشہ بھی آج گریبوں کو ودرت کریں گے پی ایم نرین مودی اس کے علاوہ آج ان کے منچ پر اتر پردیش کے سب ہی جو دلیت سانسد ہیں وہ آج منچ پر نظر آئیں گے تو سٹینڈ اپ انڈیا جس کا ہم سکر کر رہے ہیں اس سے کوشش یہ ہے کہ لوگ سواروزگار شروع کریں خود روزگار اتفرن کریں اور دوسروں کو بھی روزگار دیں سٹینڈ اپ انڈیا کی ذریعے کوشش یہی ہے جس کی شروعات کی جا رہے ہیں اور اس کے تحت لون بھی اپ لفد کر آئے جائے گا حالانکہ لون سب ہی کو ملے گا لیکن کچھ پراتمکتہ ایسی ایس ٹی اور محلاؤں کے لئے پراتمکتہ رہے گی لیکن اس سے پہلے جو تصویریں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر ہیں اور چائے کے سٹال پر فیم نریندر موڈی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ راج پال رام نائک فیم نریندر میں منتری اور نرڈا سے سانسد محیش شرمہ بھی ہیں اس کے علاوہ دھرمیند پردھان فیلوگ اس چرچہ میں شامل ہیں لیکن دیکھیں مڑی سنکھیا میں جو عام جانتہ یا کچھ لوگ جو ان کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تنوڑا میں کچھ وقت بعد کچھ دیر بعد جس کا انتظار سبھی کو ہے سٹینڈ اپ انڈیا جس کی شروعات آج کرنے والے ہیں پی اندریندر موڈی اس کے علاوہ غریبوں کو ای رکشہ بھی آج بانٹے جانے قریب ان کیا ون سو ای رکشہ بانٹے جائیں گے لیکن اس میں بھی ایک اہم کڑی یا اہم کوشش کی گئی ہے کہ جو ای رکشہ چلانے والے لوگ ہیں انہیں سواریوں کے لیے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑے اور جو سواری ہے اسے بھی سہولیت ملے اور اسی کے چلتے اولا سے ٹائی اپ کیا گیا ہے یعنی کی جو ای رکشہ چلک جیسے آپ ٹیکسی اولا کے ذریعے آپ ٹیکسی ہائر کرتے ہیں ویسے آپ ای رکشہ بھی ہائر کر پائیں گے اسے دونوں طرف لاب ہوگا ایک تو سواری جو سفر کرنا چاہتی اسے لاب ہوگا دوسری طرف ای رکشہ چلانے والے کو بھی لاب ہوگا اور آپ کسی بھی سمیں انہیں سمپر کر سکتے ہیں یہ کوشش ہے کہ سرانی کوشش کہہ سکتے ہیں آپ اسے لیکن جو سب سے اہم سٹینڈ اپ انڈیا جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کے ذریعے کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہو رہا ایسا روزگار جو لوگ خود روزگار اتپن کریں اور دوسروں کو بھی روزگار دیں یہی کوشش سٹینڈ اپ انڈیا کے ذریعے لیکن یہاں پر چائے پر چرچا چل رہی ہے خود مودی چائے پر چرچا کرتے ہوئے کلھڑ میں چائے پیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ کلھڑ سبھی جو لوگ ہیں وہ کلھڑ میں ہی چائے کا آنند لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چائے پر چرچا تو چل ہی رہی ہے پارم پر ایک طریقہ ہی چائے پینے کا اور لوگوں سے ان کی سمسیاں بھی سن رہے ہیں شاید پر چرچا کے دوران ان کی پریشانیاں بھی سنی جا رہی ہیں پی ایم کے ذریعے ان سے چرچا کی جا رہی ہے الگ الگ مدنوں پر اور اس دوران ناکیون پی ایم دارین ربودی بلکہ ویتی منتری ارون جیٹلی ویتی راج منتری جین سنہا پردیش کی راج پال رام نائک اس کے علاوہ پیٹویلی منتری دھرمین پردان اور محیش شرما نویڈا سے سانسد ہیں پریٹن منتری بھی ہیں محیش شرما وہ بھی موجود ہیں جیسے ہی نویڈا پہنچے پی اندرین ربودی سب سے پہلے انہوں نے الگ الگ سٹالوں کا جازہ لیا الگ الگ سٹالوں پر جا کر انہوں نے جانکاری بھی حاصل کیا اور اس کے بعد وہ چائے کے سٹال پر پہنچے جہاں پر کچھ لوگ موجود تھے اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ پہنچے پی اندرین ربودی اب ان لوگوں سے چائے پر چرچا کر رہے ہیں چائے بھی پی گئی ہے تو لڑ میں چائے پی گئی ہے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں پریشانیاں اور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو تصفیریں سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت لون کی بھی لوگوں کے لیے ویوستہ ہوگی کیونکہ دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا لون مہیا کرائے جائے گا اور اس کے سریعے کوشش یہ ہی ہے کہ لوگ ایسا روزگار اتپن کریں جس سے نہ تو وہ کیول خود انہیں روزگار ملے بلکہ وہ دوسروں کو بھی روزگار دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکے گا اس یوجنا کی کوشش یہی ہے یہی مقصد اسی مقصد کے ساتھ سٹینڈ اپ انڈیا کی آج شروعات ہونے والی ہے جس کا شبھارم خود پردھان منتری نریندر موڈی کرنے والے ہیں اس کے علاوہ بانچ ہزار سے زیادہ ای رکشہ بھی آج وطرت کیے جانے ہیں اور جانکاریاں ضرور یہاں پر لی جا رہے ہیں پیم کے ذریعے کئی لوگ چائے پر چرچہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیا اب ان لوگوں کے لئے بھی چائے آئی ہے اسے پہلے کل لڑ میں پیم نریندر موڈی نے چائے پی ہے اور اب ان لوگوں کے لئے بھی چائے لائے گئی ہے جو لوگ پیم نریندر موڈی کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں مدرہ یوجنہ کے تحت ای انکی آون سو ای رکشہ بھی باٹے جائیں گے آج پیم نریندر موڈی یہ ای رکشہ وطرت کریں گے اچھائے کے سٹال پر اس سے پہلے چرچہ بھی چل رہے ہیں الگ الگ مدروں پر یہ نریندر موڈی بات بھی کر رہے ہیں بہت اہم آپ کو بتا دیں کہ جو انکی آون سو ای رکشہ باٹے جا رہے ہیں اولا سے بھی ٹائی اپ کیا گیا ہے تاکہ یہ نہ کیولے ای رکشہ والوں کو لاب ہو بلکہ سواریوں کو بھی لاب ہو جو ای رکشہ کا لاب لینا چاہتے ہیں جو ای رکشہ سے سواری کرنا چاہتے ہیں وہ اولا کے ذریعے انہیں ہائر کر پائیں گے اور اس کا ایک دوسرا لاب یہ ہوگا کہ جو ای رکشہ چالک ہے اسے بھی سواری آسانی سے مل پائے گی تو سینڈ اپ انڈیا بہت ہی مہتوا کانشی یوجنا ہے پی اہم نریندر موڈی کی ان کی بہت قریب بلکہ قریب اور سفل بنانے کی ہر کوشش پی اہم نریندر موڈی اس کے لیے کرتے رہے ہیں اور جس کی آج شروعات کرنے والے ہیں پی اندریندر موڈی اور سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک کا رن رن اپ لبد کرائے جائے گا جس سے کوئی ایسا روزگار سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت لوگ شروع کریں جس سے نہ کیول انہیں روزگار ملے بلکہ دوسروں کو بھی روزگار مہیا کرائیں اس سے بڑے پیمانے پر جو بے روزگاری ہے اس پر لگام لگانے میں مدد ملے گی ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا ایسی آشا سرکار کر رہی ہے اسی یوجنا کے ذریعے جس کی شروعات آج پی اہم نریندر موڈی نوڈا سے کرنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیول سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت لون ہی دیا جائے گا بلکہ انہیں تمام طرح کیا جو جانکاری ہے جو ساہتہ ہیں دوسرے طرح کی ساہتہ یعنی کی شیطر وشیش شیط سے جڑی ہوئی وشیش جانکاری بھی اپ لبز کرائی جائے گی یعنی کی جو لوگ بھی جس سے شیطر میں ہاتھ ڈالیں اس سے شیطر کی انہیں تمام جانکاری پلس مائنس سارے طرح کی باتیں انہیں معلوم ہوں تاکہ اس میں وہ پوری محنت کے ساتھ کام کر سکیں اور سفلتہ حاصل کر سکیں یہ تصویریں دیکھئے آپ کچھ ایرکشہ بھی نظر آ رہے ہیں سجد حجی یہ ایرکشہ ہے پل مالاؤں سے سجد حجی ایرکشہ ہے یہی ایرکشہ آج غریبوں میں بطرت کیے جانے ہیں جن سے لوگوں کو رودگار حاصل ہوگا اور ان ایرکشہوں کا ذکر اگر ہم کریں تو ایرکشہ چالکوں کو اولا سے بھی جوڑا جائے گا اولا کیپ سے بھی ٹائپ اولا سے بھی ٹائپ ہوا ہے جس کے ذریعے ان ایرکشہ چالکوں کو کوئی بھی ہائر کر پائے گا جسے بھی سواری بھی جہاں جسے بھی ضرورت ہوگی درکار ہوگی اور اس کا دوسرا لاب سواریوں کو بھی ملے گا کہ اگر وہ ایرکشہ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اولا کے ذریعے ایرکشہ بھی ہائر کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کہیں سے بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ایرکشہ کو بلا سکتے ہیں اور اس کا لاب لے سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا جو لاب ملے گا وہ ہوگا رکشہ چالکوں کو اور اب اسٹینڈ اپ انڈیا کر کر ہم ذکر کریں بات کریں تو اسٹینڈ اپ انڈیا کے تحت کوشش یہی ہے سرکار کی کہ زیادہ سے زیادہ دیش کے اندر روزگار کردہ ہوں روزگار اپلپدھ ہوں سو روزگار اپلپدھ ہوں اور ان سے نہ کیول لوگ خود اپنے لئے روزگار اپن کریں بلکہ دوسروں کو بھی روزگار مہیا کرائیں سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک لون مہیا کرائے جائے گا یا یہ کہیں کہ رن مہیا کرائے جائے گا دوسری جانکاریاں دوسری انفرمیشن بھی انہیں مہیا کرائے جائے گی جس سے شیطر سے وہ جڑنے والے ہیں جس سے شیطر میں وہ کام کرنے والے ہیں تو سٹینڈ اپ انڈیا جس کی آج شروعات ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے پی ایم نریندر موڈی الگ الگ اسٹالوں پر گئے وہاں پر انہوں نے جانکاری پھیلی اس کے بعد چائے کے سٹال پر چائے پر چرچہ بھی کی کلھر میں انہوں نے چائے بھی کی پی اس دوران پردیش کے راجپال رام نائک دیش کے وطی منتری ارون جیٹلی وطی راجی منتری جیند سنہا پیٹرولیوم منتری دھرمند پردھان پریٹین منتری اور نویڈا سے سانسد مہش شرمہ بھی دوران موجود ہیں یہ تصویریں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تو چائے کے سٹال پر پہنچے پی ایم نریندر موڈی اب یہ دیکھیں آپ یہ رکشہ کی سواری خود پی ایم نریندر موڈی کرتے ہوئے اور پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ ارون جیٹلی بھی ای رکشہ میں سوار ہوئے ہیں اس کے علاوہ راجپال رام نائک بھی اس ای رکشہ میں سوار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ مہش شرمہ نوڈا سے سانسد ہیں پریٹن منتری ہیں وہ بھی ای رکشہ میں سوار ہو گئے ہیں یعنی کہ ای رکشہ میں چار لوگ سوار ہو کر یہ تصویریں دیکھئے آپ علاقی نظارہ علاقی تصویریں ہیں یہ دیشکہ پی ایم ای رکشہ میں سوار سواری یعنی کہیں کہ ای رکشہ بھی سواری کرتا ہوا سوار ہو کر یاترہ کرتا ہوا دیشکہ پی ایم ای رکشہ میں اور مریندر موڈی کے ساتھ ارون جیٹلی بھی ای رکشہ میں سوار ہیں اس کے علاوہ پردیش کی راجپال رام نائک اور نوڑا کی سانسط اور پریٹن منتری مہیش شرمہ بھی ای رکشہ میں موجود ہے اور اسی ای رکشہ میں سوار ہو کر یہ سبھی لوگ پہنچے ہیں منچ پر منچ کے نظریک پہنچیں اور آپ ای رکشہ پر اولا کا سٹیکر لگا بھی دیکھ رہے ہیں جس سے ٹائی اپ کیا گیا ہے یہ بھی دیکھئے آپ کے آخر ای رکشہ چلا گا موبائل کے ذریعے یہ بھی جاننے کی کوشش کرنے کی کیسے ہائر کیا جا سکتا ہے اولا کے ذریعے ای رکشہ کو اور اسی کے ذریعے بھکتان بھی کیا ہے ای رکشہ میں سواری کرنے کے بعد تو چاہ پر چرچہ کے بعد اب ای رکشہ میں بیٹھ کر پی ایم نریندر موڈی منچ کے پاس تک پہنچے ہیں منچ پر حالا کی پہلے سے کچھ لوگ موجود ہیں پی جبی کی نتا موجود ہیں اور ای رکشہ کی سواری کیا پی ایم نریندر موڈی نے ای رکشہ میں ایم نریندر موڈی کے ساتھ ویٹی منتری ارون چیٹلی سوبے کے راج پال رام نائک پریٹن منتری اور نویڈا سے سانسد محیش شرما بھی موجود تھے اور سواری کرنے کے بعد پی ایم نریندر موڈی نے بھکتان بھی کیا موبائل کے ذریعے کیونکہ رکشہ کو اولا کے ذریعے ہائر کیا گیا تھا تو یہ رکشہ کو اولا کے ذریعے ہائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد موبائل کے ذریعے ہی اس کا پھکتان بھی کیا گیا قریب 15 سوئی رکشہ آج پی ایم نریندر موڈی ان کا وطرن کرنے والے ہیں بندر پہنچ چکے ہیں پی ایم نریندر موڈی ان کے ساتھ راج پال رام نائک اور بجیبی کے سبھی دولت سانسا دا آج منش پر ایک ساپ نظر آئے مانینیہ کینڈریہ سنسٹیتی ایوام پڑیٹھن راجی منتری سوطنط پر بھار ایوام ناغریک اڈیان راجی منتری دکٹر مہی شرما مانینیہ پروفیسر دکٹر رام شنکر کتھیریہ مانو سنسادن دکارس راجی منتری مانینیہ کینڈریہ ویتر راجی منتری شریف جیان تسیہا مانینیہ جنام کمال اکتر خاردی ایوام سارو جانیک ویتران منتری اتتا دیش مانینیہ سانسرگن، مانینیہ ویدھائیگن، مانینیہ ویدھائیگن، مانینیہ ویدھائیگ نویدہ شریف مطی ویملا باتھم شریف ملند کاملے ادھیش دلیت انجین چیمبرز آف کامرس ان انڈاستری شریف ویجے پانڈے ایم دی بھارٹی مایکرو کریڈٹ سو شریف انجلی چھف دوگل سچیو ویتیے سیوائے شریف چھترپتی شیواجی سی ایم ڈی سیدھی بھارت انہیں ساماجک تشکتی کرن ساماجک اتھان کے ان کے یوگدان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گا ہم مانینی پردھائیگن سیجی سے سادر آدرہ کرتے ہیں کہ کھرپیا اس پرنی آتما کو پشپان جلیت پیت کریں ڈیپی درشتہ یوگکرٹا یوگانتر کاری ویکتتو بابچہ جیوان رام سامتہ دیوست کے موقع پر انہیں شدھان جلی پشپان جلی بہت پر دھنے بات مارینی پردھائیگن سیجی بھارت میں قریب پونے دو سال سے گرب کا پروچل رہا ہے ساماجک آٹھیک اتھان ویتیل سماویشن کی جن کلیانکاری یوجناؤں سے کھرانتیکاری بدلاؤں کا ایک نیا یوگ شروع ہوا ہے پندر آگز دو ہزار پندرہ لالکلے سے بھارت ویکاس کا بلند منتر گونجا سٹانڈ اپ انڈیا آج اسی کا مکٹ ماتھے پر سجانے کے لیے بھارت تیار ہے دیش میں بھکاس اور بشواس کے پھول کھلانے والے مارینی پردھان منتر جی کا ابھیمندن پھولوں سے کرنے کے لیے پتھاؤنے سمیتی چند بھیٹ کرنے کے لیے ہمارا ندیدن ہے پربند ندیشک بی ام سی شریع ویجائی پانڈی سے اور سمیتی چند آج کی کارکرم کی سمیتیاں مارینی پردھان منتر جی کے ردے میں ہمیشہ کے لیے انکیت ہو جائیں اس کا سوچہ کہ یہ سمیتی چند سمیتی چند سمیت پورو بی ام سی کی طرف سے شریع شانتنو گتہ سے نیویدن ہے اور اب بی ام سی کی طرف سے شانتنو گتہ سے ہی آگ رہے ہیں کی کارکرم کی سمیتی چند سمیتی چند بھی پردان کریں یہ سمیتی چند بارنی ایرکت ملشی چکو بھارتی آردھ تنسر کو دکاز کچو منتر مانینی پردھان منتری جی نے دیا ہے بٹو منترالے انے مانینی شی ارون جیتلی جی کے پرکھر میعتردن میں بٹو سماجد تک سرکشہ یوجناؤں کا لاب ضرورت منتروں تک پہنچانے کا ابھوٹ پورو کاری کیا ہے منترالے انے ہمارا بینمر آگرہ ہے مانیلی شریع ارنجیتی سے ہی قریبیا سبھی کے سواگت میں اپنے ادکار دیکھتے کریں آدھرنی پردان منتری شیمان نریندر موڈی جی مہمائن راجعپال جی کینڈری سرکار کے اہم اتر پردیش شاسن کے منتری گان منج پر ویراجمان سانسد گان اور ویت سیواؤں کے ادکاری گان دیوی اور سجنوں آج ایک اتہاسک دیوست ہے جبکہ بھارت سرکار کی ایک بہت مہتنپون یوجنا کا پرارمب ہو رہا ہے آج تک ویت منترالے اور ویت ویدھاگ اس کا بڑا سممند بڑے ادیوب ویرسائے اور کیول نیتی نرمان تک ہوتا تھا لیکن پشلے دو ورس میں جب ماندے پردان منتری جی کے نتفت میں سرکار بنی ہے تو ان تمام سیواؤں کو آن برکتی کے دوار تک پہنچا دیا جائے سرکار کا یہ ادیش شرحہ ہے سرکار کا پہلا بڑا گرنے تھا کہ یہ جانکاری پرابت کرے کہ اس دیش میں کتنے لوگ اور کتنے پریوار ہیں جو بینکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن کو بینک کی سویدہ پرابت ہے ویشو کے اس سب سے بڑے لوگتنتر میں 42 فیصدی وہ لوگ تھے جن کا دور دور سے بینک اور بینک کی سیواؤں سے کوئی سممند رہی تھا جن کا کھاتا نہیں تھا جن کو رن نہیں مل سکتا تھا بینک کی کوئی سیواؤں کو نہیں مل سکتی تھی سرکار کا پہلا ابھیان تھا کہ پردار منتری جنزن یوجنا کے مادیم سے ہر بینکتی کو اس بینک کے کھاتے سکت جوڑ دیا جائے اور اس ابھیان کو آج سارے وشو میں لوگ سوکار کرتے ہیں کہ جس کو فائنینشل انکلوزن کہتے ہیں وط سیواؤں کے دائرے میں عام بینکتی کو لانا شاید وشو کے اتحاس میں اتنا بڑا ابھیان نہیں ہوا آج جب اس منچ پر پردار منتری جی ہیں تو لڑا ابھیان کروڑ لوگ ان کھاتوں کے مادیم سے بینکوں تک جڑ گئے اور دیش کا ہر بینکتی بینک تک اس کو جڑنے میں اس بینکتی نے کام کیا دوسرا عدیش تھا کہ سماج میں ہر ویکتی کا بیمہ ہو ہر ویکتی کی پینشن ہو اس دشاں میں لے کر جائے جائے انہی کھاتوں کے مادیم سے جب بیمہ یوجنائی چلی ایکسیڈنٹ کی بھی اور جیون کی بھی تو آج بارہ کروڑ 35 لاکھ لوگ پچھلے ایک ورش میں ان بیمہ یوجنہ کے تحت اپنے آپ کو درج کروا چکے ہیں پینشن یوجناؤں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تاکہ کبھی کٹنائی کے ستی میں جیون کو سماجیک سرکشہ مل پائے جو آدھار کا قانون پارت کیا اس کے مادیم سے کروڑوں لوگوں کو آج سرکاری سہیتہ پرتیکش روپ سے ان کے اس بینک کے خاتوں میں ملتی ہے اگلی چنوٹی یہ تھی کہ جب اس دیش کا گریب آدمی کوئی ویوسائی یا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو سہوکار کے پاس جانا پڑتا ہے پچیس تیس پیتیس پیسدی پر بیاج ملتا ہے کیوں نہ بینک سے بیاج اس کو ملنا آرمب ہو جائے مانینہ پردان بانتری جی کے آدیش آنسار مدنا یوجنا پچھلے ورش آرمب کی گئی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹی بڑی ماترہ میں رن ملے کوئی اپنی دکان کوئی اپنا ویوسائی اس سے آرمب کر پائے اور اس دیش میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو نہ سرکاری شیطر میں نہ نیلی شیطر میں روجگار ملتا ہے وہ سویم کے لیے بیرسائی کر کے روجگار کا نرمان کرے اور اپنے ساتھ ساتھ ایک دو اور لوگوں کو ساتھ میں جوڑ لیں مجھے خوشی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جو ویتیو ویرس اکتیس مارچ کو سماپت ہوا ہے پردان منطری جی کا آدیش تھا کہ ایک لاکھ بائیس ہزار کروڑ روپیہ ان چھوٹے لوگوں کو پچھلے ورش میں رن ملے اکتیس مارچ تک ماننی پردان منطری جی یہ سنکھیا ایک لاکھ پینتیس ہزار کروڑ تک پہنچ چکی ہے ہمارا ادیش تھا کہ جو چھ سات کروڑ پریوار گریب ہیں ان چار پانچ ورش میں ان تک پہنچ اور پہلے ورش میں دیر دو کروڑ تک پہنچ پہلے ہی ورش میں اکتیس مارچ تک تین کروڑ 32 لاکھ پریوار تک یہ مدرہ یوجنا رن دے چکی ہے جن لوگوں نے اپنا ویوسائی کھڑا کیا ہے اور اس ورش کے بجٹ میں پردار منطری جی کے آدیش ان اس جو پچھلے سال کی راچی تھی اس کو دیر گنا بھلا دیا گیا ہے یعنی آنے والے ورش میں پچھلے سال کی تلڑا میں ڈیڑ گنا ادھ ملے گا لاب پرابت کرنے والوں میں ستر فیسٹی سے زیادہ مہی لائے ہیں اس میں انسوچ جاتی کے لوگ ہیں اور سماج میں آرث یا سماج درشتی سے جس کو کمزور مالا جاتا تھا بینک کی سوویدہ ان تک کھلی کر دی جائے کا سہارا لے جو لوگ نئے ادیوگ شروع کرتے تھے سٹارٹ اپ انڈیا اس امیان کو آپ نے آرم کیا تھا لیکن آج کی جو پہل ہے یہ سٹینڈ اپ انڈیا اس میں دو بر ایسے ہیں ایک سوچ جاتی اور جل جاتی کا دوسرا مہیلاو کا ماننے پردان منطری جنہیں دلچ چیمبر کے ساتھ بات چیت کی اور ان دونوں ورگوں سے سٹی سٹی ورگ سے اور مہیلاو سے بڑے پیمانے کے ادیو کھڑے ہو سماج میں اس کا بھی ایک پریاس ہے اور بینک کی ہر شاکہ کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک سٹی سٹی ورگ کا اور ایک مہیلا کم سے کم اس ورش میں دو ایسے ادیو کھڑے کرو جو اپنا ورگ یا ادیو کھڑا کر لے کم سے کم دس لاک تک اور ایک کروڑ تک کی راشی ان کو دیجئے تاکہ اپنا ادیو کام یا ورگ ان ورگ کے لوگ کھڑے ہو پائیں اور اس ورش میں ان دونوں ورگ کو ملا کر لگ بگ دھائی لاک نئے ادیو ان ورگ میں سے کھڑے ہوں گے جس کا کوئی اس دیش میں بڑا اتحاس نہیں تھا اسی لیے میں مانتا ہوں کہ سماجی نیائے کی درشت سے ان تمام یوجناو کے مادیوں سے عام وقتی تک گریب بیتی تک دیش کی مط سیواؤ کو پہنچانا یہ اس دیش کی بینک ویبستہ نے پہل کی ہے جتنے بینک کے ادھکاری یہاں پر موجود ہیں اور ان کے کرم چاری ہیں ان تمام یوجناو میں جو کارے کیا ہے ان کا میں حردی کا بنندر کرتا ہوں اور آپ سب اس کار اکرم میں آئے آپ کا ہاردک سواغت کرتا دن بینک سانی بینک شریف آرون جیت لی اب آتما نربھر بن کر سممان سے جینے کا حق ہوگا مہیلاو غریبوں ونچیتوں انسوچی بجاتی انسوچی بجن جاتی کے پاس اب بھاوی لگو ادھیمیوں کے سامنے ہوگا اوڑان کے لیے بانتری جی سے ونمرا آگرہ کرتے ہیں کہ ایک نئی صبح سٹانڈ آف انڈیا کا شبھارم اس کے لوگوں کو لانچ کر کے کریں ماننی کریں ریموٹ کا بٹن دبا کر کریں موسیقی کریں کریں پریا پائیں وکاس یہی تو ہے سٹانڈ اپ انڈیا کی بھاونا اتش جاگرط پراب وران بودھت بھارت اب جاگ چکا ہے بھارت اب چل پڑا ہے لکش کی پراب تی ماننی تدھان منتری جی کے گور پون نی نی چر تم پریشان یا دشوار یا مصیبتیں اب بیتے کل کی باتیں ہوں گی آج اور آنے والا کل اُدھ گھوش کر رہا ہے سٹانڈ اپ انڈیا آئیے کچھ کر دکھائیں چلیے دیکھتے ہوں سٹانڈ اپ انڈیا پر ایک فلم بہا کھانا پر جلدی سے آجا بلا آؤ سیڑ جی کا شروع کرنے پیسے نہیں دیتے تو کل مل کیا سیڑ جی سے تمہاری مشینوں کے لئے سمجھا یہ کیا آپ لوگوں کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے گھومتے رہتے ہو بابا کیا پوری زندگی لوگوں کے احسان لیتے پھریں گے نہیں مشینیں لگوانی ہیں یہ کیا آپ لوگوں کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے گھومتے رہتے ہو بابا کیا پوری زندگی لوگوں کے احسان لیتے پھریں گے نہیں مشینیں لگوانی ہیں کیا کروں کو سمجھ میں نہیں آرہا اور آپ بھی نہ ان کی گلتی نہیں ہے بیٹا انہوں نے زندگی بھر ایسا ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں بات صرف پیسو کی نہیں ہے ٹرین لوگ چاہیے رو مٹیریل چاہیے اور آج کل لوگ کمپیٹر پر اپنا مال بیشتے ہیں اس کی نولیڈ اتنا سرل نہیں ہے ما سرل ہے بیٹا اگر پیاس کیا جائے تو سب کام سرل ہو جاتا ارے یا روٹی بڑ بڑ کے کوئی لوگ ہوگی کوئی ری نا کام کرے ہے کہ نہیں میرے کرنے کوئی آردھ ہاتھ کو نہیں کوئی ری اتیاب کام کرے ہے کہ نہیں گادو پھر نکڑو کلائنٹس کی فون آ رہے بار بار کیش فلو بہت چوکھو دی پی آ آٹی پھنڈر کلائٹرل بہت بڑیا کیا بڑیا دی دی آنپڑنا کھیٹرین ہمیشہ یوں ہی آٹا گوتا رہے گا کیا آٹومیٹک کام کرنا ہے تو یہ سب سکھنا پڑے گا پڑ سکھائے کون بیٹا کوشش کر مدد ہمیشہ آس پاسی بینک مینیجر کو یوں انپور نٹ ٹیفن کھلا دے بھروس ہو جاؤے گو نئے نئے ادیمیوں کے لیے مانو پریشانیاں روز صبح سورج کے ساتھ اگتی ہیں بڑا بزنس کرنے کے لیے چاہیے بڑا لون اور مانو لون مل بھی گیا پھر بھی ٹکنالوجی فائنانس مارکٹنگ ان سب کی جانکاری کا ابحاو آپ کو چین سے سونے نہیں دے گا مہلاوں کی سر پر تو ویسے بھی ذمہ داریوں کا پہاڑ ہوتا ہے اور بنچت ورگ کے یوہاوں کی سر پر بھی چنوٹیوں کا تاج پر جہا چاہ ہے وہیں تو راہ ہے جہا پریاس ہے وہیں تو بکاس ہے بھارت کے ایسے بھاوی ادیامیوں کے پریاسوں کو وکاس کی منزل تک پہنچائے بھارت سرکار تو انڈیا اب اٹھو جاگو اور اپنے لکش کی اور بڑھ چڑھو اٹھو آگے بڑھو سٹینڈ اف انڈیا کریں پریاس پہیں وکاس لون اور ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ نئے ادیامیوں کے لیے بھارت کے ہر ناغرک کے ہاتھ میں اپنے بینک کھاتے کا پاس بک ہو یہ سنشت کیا ہے بھارت سرکار نے جن بھن یوجنہ کے ذریعے بھارت کا چھوٹے سے چھوٹا بیعپاری اونچی بیاز در کے چمگل سے آزاد ہو یہ سنشت کیا ہے بھارت سرکار نے مدر یوجنہ کے ذریعے اور اب بھارت کے انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اور مہیلہ ادیام بیروں کے لیے شروع ہوئی ہے نئی یوجنہ جس میں ملے گا دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا لون ہینڈ ہولڈن سپورٹ کے ساتھ دیش کے اتحاس اور لون کے بعد بھی کاروبار سممند چلا اپلت کرائے گی چاہے وہ فائنانشل ٹریننگ ہو سکلنگ ہو ادیام اتا وکاس شیر یا ورک پلیس ایدنٹیفیکیشن رو مٹیریل سوسنگ مینٹرنگ سپورٹ ہو بجلی پانی کنیکشن دی پی آر پریپریشن بل دسکاونٹنگ ہو یا ای کامرس ریڈیسٹریشن یا ریڈیسٹریشن پور ٹیکسیشن تک کم مارک درشن ہو یہ مارک درشن اور جانکاری آپ کو LBM ناباد اور سگبی کے کندروں کے مادھیم سے چنی ہوئی سنستھاؤ کے دوارہ پرابط ہوگی سٹینڈ اپ انڈیا کے تحت دیش کے سبھی کمرشل بینکس کو کم سے کم ایک انسوچت جاتی یا جن جاتی کے ادیمی اور ایک مہلا ادیمی کو لون دینے کا لکش دیا گیا ہے تو کم سے کم دھائی لاکھ انٹرپرائزز کو ملے گا دس لاکھ سے ایک کروڑ تک کا لون اور اس طرح دیش میں کئی طرح کے پرتیقش اور اپرتیقش روزگار پیدا ہوں گے اور ایک ساتھ گتیمان ہوں گے ہمارے ارث تنتر کے کروڑ چکر بابا بیٹا میں تو تبھر ہوں بس بابا بس اب کسی کیا گیا جہاں تو پیم موڈی نوڈا پہنچ چکے ہیں اور اتنا ہی نہیں ایک شورٹ فلم بھی بتائی جا رہی سٹینڈ اپ انڈیا سے جڑی ہوئی لیکن آپ کو بتا دیں کی اس وقت نوڈا میں تو نوڈا میں پیم میری نربودی پہنچے ہوئے ہیں ایک شورٹ فلم اور کیش فلو اراؤنڈ چالیس لاکھ ہم نے کتنا کم آیا اور کتنا خرچ کیا اس کا حساب اور حالانکہ میرے پاس کوئی کو لیٹرل نہیں ہے مطلب گارنٹی پر میری پر ریپورٹ اور لازٹ یر کے بینک اکاون ڈیٹیل آپ کو میری بات بہتر سمجھا آئے 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 آئے